یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو حیز آیا جنوری کے اندر سات دن آیا لیکن فروری مارچ میں بارہ بارہ دن آیا تو کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں اصل میں تو جنوری فروری مارچ کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے مذہبی جو اسلامی منس ہوتے ہیں ان کا اعتبار کریں تو بہرحال اگر ایک مہینے سات دن حیز آیا نیکسٹ منت پھر سات دن کو کروس کر کے یعنی ٹین کو بھی کروس کر کے ٹویلف تک پہنچا بارہ دن تو یہ اچھے طرح یاد رکھیں کہ اگر ایک عورت کی عادت معروف ہے کہ ہر مہینے سات دن آتا ہے اور کسی مہینے وہ سات دن کیا دس دن کروس کر جائے دس دن کروس کر جائے تو پھر ہم یہ کہیں کہ اس کو عادت معروفہ پر لوٹائیں گے عادت معروفہ پر لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے مہینے عادت تھی کہ سات مہینے سات دن حیز کے شمار ہوں گے اور باقی سارے دن بیماری کے خون کے شمار ہوں گے جس کو استحاذہ کہتے ہیں اب یقینی سی بات ہے اگلے من تھا جب عورت کو آٹھویں دن بھی خون آیا وہ تو سمجھے ہوگی ساتویں میں پاک ہو گئی غسل کی نماز شروع کر دی لیکن آٹھویں دن بھی آ گیا تو یہ گناہگار نہیں ہوگی کیونکہ اس کو تو یقین تھا کہ سات دن کے بعد حیز بند ہوتا ہے اب اچانک آ گیا تو گناہگار نہیں ہوگی اب پھر اس نے فرس کے لئے سوچا کہ نوے دن ہو سکتا ہے اب میں پاک ہو گئی نوے دن پڑھی دسویں دن یہ تمام نمازیں ہو جائیں گی اس کی کیونکہ یہ استحاذہ بیماری کا خون بن گیا کیونکہ دس کو کروس کر گیا ہنگر ایسا ہوتا کہ ہر مہینے سات دن آتا ہے لیکن کسی مہینے سات دن سے زیادہ آیا لیکن دس سے کم تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی مثلا سات دن حیز آیا ایک مہینے دو تین مہینے پھر اگلے مہینے آٹھویں دن آ گیا اس نے نماز پڑھی لیکن حیز آیا تو رک گئی پھر اگلے دن جو ہے وہ حیز نہیں آیا یعنی نوے دن دسویں دن بس پھر آیا ہے نہیں تو اس کا مہینے آدت بدل گئی آٹھ دن حیز اب اگلے مہینے جو ہے وہ آٹھ دن کا خیال لکھے گی کہ سات دن پر آٹھویں دن بھی انتظار کرے گی کہ شاید حیز آ جائے اگر اس میں پھر نوے دن آ گیا اس کا مہینے پھر آدت بدل گئی تو یوں مطلب یہ کہ ہر مہینے کا حساب اگر آدت سے زیادہ آئے لیکن دس دن سے کام آئے تو ہم کہیں گے آدت بدل گئی ہے